بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میراج تیرات خواتین نفل کس طرح پڑھیں اپنے گھر میں یہ نفل کس طرح دا کریں اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے آج میں اپنی اسلامی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری ماں بہن بیٹیاں شبہ مراج کی رات گھر میں نفل ادا کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ویڈیو ہے نفل پڑھنے کا مکمل آسان طریقہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح گیلے ٹیسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے سب سے پہلے آپ یہ نفل ساری رات عشاء کی نماز سے لے کر تحجد کی نماز تک پڑھ سکتی ہیں جتنے دو دو کر کے چاہیں چار چار کر کے چاہیں جتنے چاہیں آپ نفل ادا کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہم دو رکت نفل کی نیت کریں گے اور دو رکت کا ہی طریقہ سیکھیں گے سب سے پہلے آپ یہ نفل اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مقام پر جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو پاک صاف جگہ ہو مسلح بچھیں استبلہ رکھ کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے لیت کریں دو رکات نماز نفل عبادت اللہ تعالی کی ممیرہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ آپ ہاتھ باندھ لیں سب سے پہلے سنا پڑھیں تعاوز اور تسمیہ پڑھیں اور جو بھی صورت آپ کو آتی ہے صورت فاتحہ شریف کے بعد وہ پڑھیں اور باقی نمازوں کی طرح رکو سٹیود کر لیں ایک رکت اب آپ کی مکمل ہوگی جب آپ نے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونا ہے سب سے پہلے صورت فاتحہ شریف اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو آتی ہے آپ نے وہی والی صورت پڑھ لینی ہے اور باقی نمازوں کی طرح رکو سٹیود مکمل کر لینا ہے رکو سٹیود مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر تشہود بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے اتحیات پڑھنی ہے درود پاک پڑھنی ہے دعا ربی جالنی پڑھنی ہے آپ نے اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے اس کے بعد آپ جو بھی ذکر و ارزکار کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں دعا کریں ہمارے لیے بھی اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ہماری فیملی کے لیے تو یہی آسان اور بہترین اور مکمل طریقہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے امید ہے